عزت کی حمد و سنا اور نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسمانہ میں حدیعہ ترود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام تمامی احباب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس دھرتی پر حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر اور شبیح حضور زیال امت حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب وزیدہ مجدہو وزیدہ شرفو آپ تشریف لائے آپ کے بہت مشکور ہیں اللہ آپ کا آنہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لئے دعویٰ دوں گا کاری القرآن حضرت علامہ کاری محمد سعید امن نقشبندی صاحب کو ان کے آنے سے پہلے میں صرف اتنی مدارش کروں گا کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کے وئے تیری زبان لگتا ہے جب بھی نہ صرف افلاق نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے تو رب تعالی کی بابرکت کتاب کی تلاوت کے لئے میں دعوت دیتا ہوں کاری القرآن جناب حضرت علامہ کاری محمد سعید محمد صاحب نقشبندی محمد صاحب نقشبندی محمد صاحب نقشبندی موسیقی 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 بحرین یلتقیجان بينهما برزخ لا جبغیجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّ تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم محمد سعید احمد صاحب نقشبندی دامت برگاتوں العالیہ جو اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے